زمین انتخابات اور سیاسی مستقبل کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اہم پارٹی رہنماؤں کو بلا لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سردار ریاض صادق سمیت دیگر رہنماؤں کی جاتی عمرہ آمد مشابرت کے بعد اگلے لاحی عمل کا اعلان ہوگا مضبوط جمہوریت کے لیے مسلم لیگ اور نواز شریف کا ہونا لازم ہے اگر میاں صاحب کا سیاست میں کردار نہ ہوا تو ملک کی بدقسمتی ہوگی عمران خان کو وزیراعظم نہیں مانتا وہ منتخب نہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے سربراہ این پی اسفند یارولی کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلس بنواز کے انتقال پر اظہار تازیت میڈیا سے گفتگ سابق وزیراعظم پنجاب میاں منظور وٹو بھی کھلاری بن گئے مارڈل ٹاؤن میں میاں منظور وٹو کی جہانگیر ترین سے ملاقات فیصل آباد سے زمنی الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کو درخواست دے دی این اے پچانوے میاں والی سے وزیراعظم عمران خان کی کامیابی لاہور آئی کورٹ میں چیلنج مدد مقابل امیدوار عبدالوحاب بلوچ نے انتخابی عزرداری دائر کی کاغذات انامجدگی اور انتخابات لڑنے پر اعتراضات اٹھائے گئے الڈی اے کے زیرے تمام پیٹرل پامپ سائٹس کی نیلامی کا معاملہ بائیس پیٹرل پامپ سائٹس کے حقوق قرائداری کا نیلامی عام چھبیس ستمبر کو ہوگا پیٹرل پامپ سائٹس گل برڈ نیو گارن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں واقع ہیں بارٹی گیٹ میں بیس سالہ بلال کی دور پھرنے سے ہلاکت کیس پہ پیش رفت پولیس کا پتان بازی مقدمات محس ساب کا ریکارڈ آفتہ افراد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ملقہ تھانوں سے ریکارڈ طرف کر لیا پیک چودہ شیخ خورنوش کی ریجسٹریشن لازمی ہوگی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے فوڈ انڈسٹری مالکان کو حتمی وارننگ جاری کر دی اکتیس دسمبر تک تمام پروڈکٹس کی ریجسٹریشن مکمل کرنے کی ہدایت گورنہ ہاؤس میں پودوں اور بھولوں کا خیال رکھیں فیملیز کھانے پینے کے اشیاء ساتھ نہ لائیں گورنہ ہاؤس قومی اساسہ ہے اس کی دیکھوال ہم سب کی ذمہ داری ہے گورنہ ہاؤس انتظار میں نے سیر کے لیے آنے والے افراد کے لیے ہدایت نامان جاری کر دیا قومی سینئر سکوش چیمپنشپ کا چوبیس ستمبر سے آغاز ملک بھر سے آئے بتیس کھلاریوں کے درمیان جوڑ پڑے گا ٹورمنٹ سے قبل کھلاریوں کی سکوش کامپلیکس میں بھرپور پریکٹس اور ترکی میں سمندر کنارے چار پاکستانی ریسلر داؤ پیش لڑیں گے ایجین گیمز میں فٹنس مسائل کا شکار محمد انام بھی ٹیم کا حصہ بن گئے طیب رزا، اسد بیٹ اور غلام غوث بھی اپنی اپنی کیٹیگریز میں قسمت آسمائیں گے شاندار ایونگ ترکی کے شہر دلیان میں 6 اکٹوبر کو ہوگا